اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وانہ ٹوار رونڈر دوستو ہی مارے پاس ایک بائیک آیا ہے جو کہ اس کا یہ دیکھیں ایکسیڈیٹر یہ بلکل یہ مطلب ہے کہ بلکل نرم ہوا ہوا ہے تو ایکسیڈیٹر اس کا بلکل یہ مطلب نرم ہوا ہے مطلب ہے کہ اس کا ریس کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا وہاں سے مطلب جس کو ہم ریس دیتے ہیں ریس نہیں کام کر رہی تو یہ اس میں مسئلہ ہے یہ اگر آپ کا مرساکر کا مسئلہ ہوئی ہے آپ اس کو کس طرح یہ صحیح کریں گے دوستو بہت ہیسان ہے ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا مکمل ویڈیو دیکھ نہیں ہے اچھی لگے تو لائک کرنا ہے یہ دیکھیں مارے پاس ایک کیوٹس ہے ایک بچہ بھی کھڑا ہے تو آپ نے اس کا بھی لائک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کھول رہا ہے کہہ رہا ہے میں خود کھولوں گا تو اس سے کھولے گا نہیں تو میں خود کرتا جلدی سے تو اس کو بتاتا تو اس میں ماملات کیا ہوتی ہیں اس کے مرس ترکنے ہوتی ہے تو یہ پکڑا دوستو بھی دیکھیں اس موڑ کھول دیا اس میں موڑ کھیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دوں ، جو ایکسیٹر منر جسے دیکھیں یہ دیکھ پائم ہوتی ہے میں نے یہاں پہ پğı نکل ہوتی ہے تار نکل گئے تو اس کی ریس بل پولی زیرو پیو ہو گئی ہے یہ تار ہی مطلب اس کے اندر سے تار نکل گئی ہے تو اب اس ویڈیو میں آپ کو یہ موڈ ڈالنے کا طریقہ بتاعت ہوئی ہے اگر پلاسٹک کیڈی آپ نے چینج کرنے کس طریقے چینج کریں گے تو یہ ایسے آپ نے نوز پلاس لے رہے ہیں نوز پلاس کے مطلب سے اس کو آپ نے دبانے ایسے گا رہے ہیں تو ویسے تو دوستو یہ ہارڈ ہو جاتی تھی تو آپ پہلے تھوڑے ساتھ اس کو توڑنا پڑتا ہے اوپر نیچے تھوڑا رہ کے نا یہ کپڑا رکھتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے اوپر فوم نیا لگایا ہے کپڑا رکھتے ہیں تو پھر اس کو توڑتے ہیں اوپر سے یہ مارتے ہیں اوپر سے یہ ٹھیک ہے تو ویسے ستیل میں آڈ ہوئی ہے تو اس طریقے سے مطلب نرم کر کے تو آپ اس کو نوز پلاس کی مطلب سے نکال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں بھی یہ پیس پیس ہو گی نکل رہی ہے ابھر نکل جائے گی اس طریقے سے آپ نے نکال لینی ہے پانت روڑ گیا آپ نے نکال لینی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اب نکل چکی ہے تو ابھی ہم نئی لگائیں گے نئی لگانے کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا پھر آپ نے خود ہی لگانی ہے تو یہ دوستہ میں نئی لے کے آگے ہوں یہ ولی ہم نے اس میں لگانی ہے یہاں سے اٹھا آنا تو یہ میں نے لگانا ہے اس میں یہ لگاتے گا اس طریقے سے ایسے آپ نے ڈپ کرنی ہے ایسے آپ نے راک دینا ہے راک دیا تو ایسے اس کو رکھنا ہے آپ نے اوپر سے لکا لکا تھوڑا سیدھی جگہ پہ نیچے راک کر ٹھیک ہے یہ نا اور نیچے جگہ تھیری اسی طرح راک کے نا ایسے تھوڑے سے آپ نے اس کو دبانا ہے ایسے تھوڑی سی رہا گیا یہ ہوگیا یہ اور اندر کرتے ہیں یہ موٹ مطلب لگی ہے اس کے اندر پائپ بڑھ گیا ایسے ہی ہے اچھے طریقے سے بڑھ گئے ابھی ہم نے اس کو وہاں پر سیمپل فٹ کرنا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے فٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں درستہ یہ ہماری ایکسٹینٹر کے پر ہوتی ہے اس کو آپ نے پہلے یہاں پر لگا دینا ہے لگا کے یہاں سے تار کو کنچ رہے ہیں یہ ایسے بنوائے تار کو آپ اس سے کنچ رہے ہیں آپ کو یہ کٹ نظر آ رہا ہے اس پڑ میں آپ نے لگانی ہے اس پیکے سے یہ تار کو کھیج لیا ہے میرے بھائی کا یوٹیوب چینل پر کائپ کیا ہوگا کون سا بھائی کون سا چینل اوان آٹوال رونڈر بھائی کس کا چینل سبسکرائب کرا رہے ہیں بھائی کیا اوان آٹوال رونڈر ابھی کرتے ہیں بھی یہ بھی ویڈیو بھی لائک کرنا چاہے یہ کاریوں نے لگا دیا اس کو ایسے کرنا ہے یہ یہاں پہ ماری بھی لگی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر کور لگانے یہ والا یہ کور لگ گیا اب اس کو ہم ٹائڈ کرتے ہیں یہ ہو گئے جی یہ ہو گئے اس کو آٹ کی ٹی لگاتے ہیں بٹ کے آگے اور اس کو ٹائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں ہماری اکسلیٹر بالکل صحیح کام کر رہی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس لیٹر مارے سیفٹ کام کر رہی ہے یہ ہمارے بھائی آئے ہیں ہاتھ بانگے کھڑے ہوئے اس طرح جس طرح میں ہاتھ تلاوت کار رہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہماری ویڈیو میں آتے رہے ہیں ابھی دیکھیں ریس اس کے بالکل اے وان ہو گی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے یہی بتانا تھا تو ویڈیو کر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کے لائک کر دیں اگر فرس ٹائمی چینل کو سبسکرائب کر کے ایٹرلی بھی آپ نے دبانی ہے ایٹرلی دبائیں گے تو آپ کا یہ ہے کہ ایٹرلی دبانے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب میرے نئی ویڈیو آئے گی فٹا فٹا آپ کے پاس پہنچ جائے گی ایٹرلی نہیں دبائیں گے تو آپ کا اس ویڈیو کوئی نہیں آئے گی تو دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ